آکا اشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں ارجمند علی خان پہلے اس وقت کی اہم خبریں ہماچل پردیش اور گجرات میں انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے صدر جمہوریہ درپدی مرمو آج سے کم میں مرکز اور ریاستی سرکار کے کئی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گی ہوا کے میار کے بندوبست کے کمیشن نے آلودگی کی روک تھام کے لیے قومی راجدانی خطے میں ٹرکوں کے دافل ہونے اور تعمیراتی سرگرمیوں پر پابندی آئیت کر دی ہے اسرائیل میں بینیمن نیتنیاہو نے اقتدار میں واپسی کی ہے وزیراعظم زندر موڈی نے انہیں مبارک بات دی ہے اور بھارت کی مردوں کی ٹیم آج جنوبی کوریا کے شونگجو کے مقام پر ایشین سکواش چیمپنشپ میں اپنے پہلے خطاب کے لیے کھیلے گی اب خبریں تفصیل سے ہمارچل پردیش اور گجرات میں چناؤ سے متعلق سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں پہاڑی ریاست میں چناؤ کے لیے آٹھ دن باقی رہ گئے ہیں کانگریس اور بی جے پی کے آلہ لیڈروں نے اپنی انتخابی مہم تیز کر دی ہے بی جے پی اور کانگریس کے سرکردہ لیڈر ہمارچل پردیش میں انتخابی ریلیوں اور پریس کانفرنسز کے ذریعے عوام کو اپنے حق میں راغب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈڈا آج شملہ میں اپنی پارٹی کا ویجن دستاویس جاری کریں گے مرکزی وزیر نتنگٹکری بلاسپور میں جاندھوتا اور کانگری زلے میں مطور میں بی جے پی امیدواروں کے حق میں ایک کے بعد ایک ریلیوں سے خطاب کریں گے بی جے پی کے سینئر لیڈر اور اترپردیش کے وزیرعالہ یوگی عدتنات بھی کانگلہ زلے میں چناؤ ریلیوں سے خطاب کریں گے وہ پارٹی امیدوار کے حق میں بلاسپور زلے میں انتخابی جلسے سے بھی خطاب کریں گے کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی آج کانگلہ زلے میں ناگروٹا بانگوا میں ایک چناؤ ریلی سے خطاب کریں گی 68 رکنی ریاستی اسیمبلی کے لیے چناؤ اس ماہ کی بارہ تاریخ کو ہوں گے گجرات میں آئندہ اسیمبلی چناؤ کے لیے مختلف سیاسی پارٹیوں نے امیدواروں کے انتخاب کا عمل تیز کر دیا ہے بی جے پی کے ریاستی پارلیمانی بورڈ نے کل تیرہ زلوں میں 47 اسیمبلی سیٹوں کے لیے امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل دی گاندھی نگر میں پارٹی ہیڈکوارٹر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کی صدارت وزر داخلہ امیت شہ نے کی تھی آج گیارہ زلوں میں 58 اسیمبلی سیٹوں کے لیے امیدواروں کے ناموں پر غور خوص کیا جائے گا حتمی فیصلہ بی جے پی پارلیمانی بورٹ کے ذریعے کیا جائے گا اسی ذوران عام آدمی پارٹی آج اپنے وزیرعالہ کے امیدوار کے نام کا اعلان کرے گی عام آدمی پارٹی کی ریاستی اکائی کے جنرل سیکریٹری منوج سورتھیا نے کہا کہ وزیرعالہ کے امیدوار کے نام کا اعلان پارٹی کی جانب سے حالی میں منقض کی گئی عوام کی رائے کی بنیاد پر کیا جائے گا عام آدمی پارٹی نے اب تک 108 اسیمبلی سیٹوں کے لیے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے انتخابی کمیشن نے گجرات میں دو مرحلے والے اسیمبلی چناؤ کا کل اعلان کر دیا ہے 89 اسیمبلی سیٹوں کے لیے چناؤ کا پہلا مرحلہ پہلی دسمبر کو ہوگا جبکہ 93 سیٹوں کے لیے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹ 5 دسمبر کو کرائے جائیں گے ووٹوں کی گنتی 8 دسمبر کو کی جائے گی ریاست میں مثالی ذابطہ عمل فوری طور پر نافذ ہو گیا ہے چناؤ پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے آلہ انتخابی کمیشنر راجیف کمار نے بتایا کہ پورے گجرات میں 51782 پولنگ بوت قائم کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ چناؤ کمیشن کی ٹیم سب کی شمولیت والے چناؤ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی جناب کمار نے بتایا کہ دور دراز کے علاقوں میں قائم پولنگ سٹیشنوں تک پہنچنے کے لیے ہماری ٹیمیں دشوار گزار علاقوں اور جنگلوں کا سفر کریں گی اور کشتیوں کا بھی استعمال کریں گی تاکہ کوئی بھی ووٹر ووٹ دینے سے محروم نہ رہ جائے انہوں نے ان سہولتوں کے بارے میں بھی ذکر کیا جو پولنگ بوت پر رائے دہندگان کو فراہم کی جائیں گی ، we have to get report we want to see that our polling stations are truly active for women from old age for pwd for tgs and the entire process is also inclusive تو اس کے لیے ہم نے سپیشل اوبزرور، ہیمارچل اور گجرات دونوں میں ابھی ڈیپیٹ کیا ہے گجرات اسیمبلی کے چناؤ کے پہلے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن کل جاری کیا جائے گا صدر جمہوریہ دروپا دی برمو دو دن کے دورے پر آج سکم پہنچ رہی ہیں وہ گینگ ٹاک سے ورچول دریقے سے مرکز اور ریاضی سرکار کے مختلف پروجیکٹوں کا استطاہ اور سنگ بنیاد رکھیں گی دروپا دی مرمو will virtually launch several projects from Gang Talk. These include inauguration of the Atal Setu Viaduct connecting West Bengal and Sikkim at Rangpu on National Highway 10, the two-lane Chisopani traffic tunnel including approach roads in East Sikkim, the Ganju Lama Girls Hostel in Ravangla, South Sikkim under Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram. The President will lay the foundation stone for the National Institute of Technology Khamdung in East Sikkim, widening an improvement of road from Namchi to Beed Dhang connecting West and South Sikkim, District Hospital Sinkdam in East Sikkim and the World Renewal Spiritual Brahma Kumari Center in Namchi, South Sikkim with Dilram Dholal, Psychic Sarkar from Gang Talk for AIR. Gang Talk پہنچنے سے پہلے محترمہ مرمو آج آئیزوال میں وزرم قانونساز اسیمبلی کے ایک خصوصی اجلاس سے بھی خطاب کریں گی. وزردفاع راجناس سنگھ نے بحریہ کے کمانڈروں سے کہا ہے کہ وہ بحری شعبے میں اُبھرتے ہوئے چیلنجوں سے موثر طریقے سے نمٹنے کے لیے مستقبل کی صلاحیتوں کے فروغ پر توجہ مرکوز کریں. وزردفاع نے کل نئی دلی میں بحریہ کے کمانڈروں کی دو سال میں ہونے والی کانفرنس کے اختتامی دن بھارتی بحریہ کے سینر افسران کے ساتھ بات چیت میں یہ بات کہی. جناب سنگھ نے حالیہ برسوں میں سادر سامان کی ملک میں تیاری اور اخترا کے تئین کی جانے والی کوششوں کے لیے بحریہ کی تعریف کی اور کانفرنس کے موقع پر ایک ٹیک مظاہرے کا معاہنہ کیا. قومی راجدانی خطے میں ہوا کے خراب ہوتے میار کے تناظر میں ہوا کے میار کے بندوبست سے متعلق کمیشن نے مختلف اقدامات کیے ہیں. خطے میں چار پہیوں والی ہلکی موٹر ڈیزل گاڑیاں چلائے جانے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور لازمی اور ہنگامی خدمات والی بی ایس سکس گاڑیاں چلائے جانے کی اجازت دی گئی ہے. بیٹری یا سینجی سے چلنے والی اور ضروری اشیاء لے جانے والی گاڑیوں کے علاوہ ٹرکوں کے داخلے پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے. کمیشن نے خطے میں شہرہوں، فلائی اووروں، بجلی کی ترسیل اور پائپ لائنوں سمیت سرکاری پروجیکٹوں میں تعمیراتی کاموں پر بھی پابندی لگائے جانے کی ہدایت دی ہے۔ پینل نے انسی آر خطے میں ان سبی سنتوں کو بند کرنے کی بھی ہدایت دی ہے جو صاف سترے ایدھن سے نہیں چل رہی ہیں۔ البتہ وہ سنتیں جو دودھ اور ڈیری یونٹ، زندگی بچانے والے طبی سازو سامان اور آلات، ڈرکس اور دباؤں کی منفیکچرنگ میں شامل ہیں، پابندیوں سے مستثنہ رہیں گی۔ انسی آر میں ہوا کے گرتے میار سے نمٹنے کے لیے پینل کی ہنگامی میٹنگ کے بعد کل یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نرندر مودی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے مہراشت کے لیے دو لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے تقریباً دو سو پچیس پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے۔ کل ویڈیو پیغام کے ذریعے مہراشت حکومت کے روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے اس بات کو دورایا کہ امرت کال میں ملک ایک ترقیافتہ بھارت کے حدف پر کام کر رہا ہے جہاں نوجبان ایک اہم رول ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بدلتے ہوئے وقت میں روزگار کی نویت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اس سمائے دیش آجھا دی کا امرت مہت سو منا رہا ہے۔ دیش وکسید بھارت کے لکش پر کام کر رہا ہے۔ اس لکش کی پرابطی میں بہت بڑی بھومی کا ہمارے یواؤں کی ہے آپ کی ہے۔ بدلتے ہوئے سمائے میں جس طرح تیجی سے نیچر آب جوب بدل رہا ہے۔ اتنی ہی تیجی سے سرکار بھی الگ الگ طرح کی جوبز کے لیے لگاتار موقع بنا رہی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ مدرہ سکیم نوجبانوں کو کسی طرح کی زمانت یا سیکریٹی کی رقم جمع کرائے بغیر قرضے دے رہی ہے اور بیس لاکھ کروڑ روپے مالیت کے قرضے پہلے ہی دیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح سٹارٹ اپس اور ایم ایس ایم ای سیکٹر کی بڑے پیمانے پر مدد کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت کی کوششوں کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ روزگار اور خود روزگار کے لیے یہ مواقع سب کے لیے یکسان طور پر دستیاب ہو رہے ہیں۔ مکانات اور شہری امور کی وزارت کی جانب سے آج کوچی میں پندھرمی اربن انڈیا کانفرنس اینڈ ایکسپو کا احتمام کیا گیا ہے۔ مکانات اور شہری امور کے وزیر اردیب سنگھپوری اور کریلا کے وزیرالہ پینارائے وجین اس تقریب کا مشترکہ طور پر افتتہ کریں گے۔ اسرائیل کے سابق وزیراعظم بینیمن نتنیاہو نے اقتدار کیلئے زبردست واپسی کی ہے جبکہ ان کی لیکٹ پارٹی اور اس کی انتہائی دائیں بازو اور مذہبی حلیف جماعتوں نے منگل کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ کل جاری کی گئے حتمی چناؤ کے مطابق اتحاد نے گزشتہ چار سال سے بھی کم عرصے میں ملک میں ہوئے پانچوے انتخابات میں ایک سو بیس سیٹوں میں سے چونسٹھ سیٹیں حاصل کی ہیں۔ جناب نتنیاہو کی دائیں بازو کی لیکٹ پارٹی نے بتیس سیٹیں جیتی ہیں اور ان کی دائیں بازو کی مذہبی اور قوم پرس بلوک نے اسرائیل کی ایک سو بیس رکنی پارلیمنٹ یا نسٹ میں چونسٹھ سیٹیں جیتی ہیں۔ وزیراعظم زندر موڈی نے اسرائیل کے عام انتخابات میں بینیمن نتنیاہو کو ان کی کامیابی پر مبارک بات دی ہے اور کہا ہے کہ وہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان کلیدی شراکتداری کو مزید بسط دینے کے لیے اپنی مشترکہ کوششوں کو جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔ جناب موڈی اسرائیل اور بھارت کے درمیان کلیدی شراکتداری کو ترجیح دینے کے لیے اسرائیل کے وزیراعظم یر لپٹ کا شکریہ ادا کیا۔ جناب موڈی نے اسی پیغام کے ساتھ عیبرو میں بھی ٹویٹ کیا۔ وزیر خزانہ درملا سیتر امن نے کلیدیلی میں کوئلے کے وزیر پلہ جوشی کی موجودگی میں کوئلے کی فروخت کے لیے کوئلہ کانوں کی نیلامی کے چھٹے مرحلے کا آغاز کیا۔ کوئلہ سیکٹر کو کمپنیوں کے لیے کھولنے کی غرض سے حالیہ اقدامات کے لیے کوئلہ وزارت کی تعریف کرتے ہوئے موطرمہ سیتر امن نے کہا کہ کوئلہ کانگنی کے سیکٹر میں اصلاحات ہماری تیزی سے اُبھرتی ہوئی معیشت کو صحیح طرح سے قوت بخش رہی ہے۔ سجارت اور سنت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ منفیکچرنگ کی عالمی طاقت بننے کے لیے بھارت کو منفیکچرنگ کے اپنے محولیاتی نظام کو وسط دینے کے ساتھ ساتھ اس کی جانب سے فراہم کی جانے والی اشیاء اور خدمات کے لیے عالی میاراتی ذابطیں نافذ کرنے ہوں گے۔ جناب گوئل کل لی ڈلی میں آتم نربر بھارت کی لیبریٹریوں میں اُبھرتے ہوئے عالمی رجعان پر میارات کے بھارتی بیورو کے سیمینار کے افتتہائی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ سکواش میں بھارت کی مردوں کی سکواش ٹیم آج جنوبی کوریا کے شینجو کے مقام پر ایشیای سکواش چیمپنشپ میں اپنے پہلے خطاب کے لیے کھیلے گی۔ بھارتی ٹیم سورب گوشال، ابھے سنگھ، رمیت ٹنڈن اور ویلیبن سنتھل کمار پر مشتمل ہے جو سیمی فائنل میں ملیشیا کو ایک صفر سے ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے۔ وہ فائنل میں آج کوئیت کے خلاف کھیلے گی جس نے دوسرے سیمی فائنل میں ہانگ کانگ کو دو ایک سے ہرایا ہے۔ اسی ذران بھارت کی خواتین کی ٹیم کو سیمی فائنل میں ملیشیا سے ایک دو سے ہارنے کے بعد کانسے کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ اردن کے شہر امان میں جاری ایشیا مکہبازی چیمپنشپ کے راؤنڈ سولہ میں بھارت کے مکہباز کپل پوکھریہ اور سویتہ اپنے اپنے مقابلے ہار گئے ہیں۔ کپل چھاسی کلوگرام زمرے میں ایران کے پوریا امیری سے صفر پانچ سے ہار گئے جبکہ سویتہ پری کارٹر فائنل میں اپنے پچاس کلوگرام زمرے میں جاپان کی سکیمی نامیکی سہار گئیں۔ نامیکی ٹوکیو اولمپک میں کانسے کا تمغہ جیت چکی ہیں۔ کرکٹ میں ٹی ٹوینٹی آلمی کپ میں آج ایڈلیڈ اول گراؤنڈ میں نیوزیلینڈ کا مقابلہ آئیلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح ساڑھے نو بجے شروع ہوگا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ رجمن قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور روزنامہ راشتی سہارا سمیت آج کے بیشتر اردو اخبارات نے گجرات اسمبل انتخابات کے لیے تاریخوں کا اعلان کیے جانے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ووٹنگ دو مرحلوں میں یکم دسمبر اور پانچ دسمبر کو ہوگی جبکہ نتائج کا اعلان آج دسمبر کو ہوگا۔ ہندوستان ایکسپریس سمیت تقریباً سبھی اخباروں نے پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کے لانگ مارس کے دوران ہوئی فائرنگ میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہونے کی خبر بھی اہمیت کے ساتھ شائع کی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیراعظم نریند بودی کے ذریعے مہاراش روزگار میلے کا افتتا کیے جانے اور اس موقع پر ان کے اس بیان کو نمائع کیا ہے کہ مرکز روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مصروف ہے۔ قومی راجدانے خطے میں ہوا کے خراب ہوتے میار کے تناظر میں ہوا کے میار کے بندوست سے متعلق کمیشن نے کئی اقدامات کیے ہیں۔ اس خبر کو روزنامہ ملاب سمیت کئی اخباروں نے پیش کیا ہے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر ہمارچل پردیش اور گجرات میں انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سکم میں مرکز اور ریاستی سرکار کے کئی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گی۔ ہوا کے میار کے بندوست کے کمیشن نے آلودگی کی روک تھام کے لیے قومی راجدانی خطے میں ٹرکوں کے داخل ہونے اور تعمیراتی سرگرمیوں پر پابندی آیت کر دی ہے۔ اسرائیل میں بینیمن نیتن یاہو نے اقتدار میں واپسی کی ہے۔ وزیراعظم جندر مودی نے انہیں مبارک بات دی ہے۔ اور بھارت کی مردوں کی ٹیم آج جنوبی کوریا کے شینجو کے مقام پر ایشین سکواش چیمپنشپ میں اپنے پہلے خطاب کے لیے کھیلے گی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔